آپ تجربہ کر کے دیکھ لو میرے مشورے پر افتاری میں شربت نہ پیو آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا دماغ ایسا فریش ہو جائے گا آپ کو کہ وہاں مزا آ گیا بھئی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا افتاری کرتے ہی لوگ تن ہو جاتے ہیں دیکھا ہوگا نا مغرب کے بعد گھر جاتے ہیں بستر سے اٹھا ہی نہیں جاتا پھر ترابی میں ایسے جھوم رہے ہوتے ہیں جیسے جن پر لگتا ہے کسی نے کوئی قبر سے مردہ اکھالا کے لا کے یہاں کھڑا کر دیا ہے یہ حالت ہوتی ہے آپ کو جو نیند آتی ہے نا میٹھا کھانے سے آتی ہے خوب سمجھ لیں کارب لینے سے آتی ہے آپ اپنی خوراک میں کاربو ہائیڈریٹ کو کم کر دیں آپ فریش بھی ہوں گے نیند بھی نہیں آئے گی جسم کو طاقت پوری پوری ملے گی آپ افتاری میں تجربہ کر کے دیکھ لیں میٹھے میں صرف خجور کھائیں آپ افتاری میں اس سے نیند نہیں آئے گی خجور میں کوئی الگ ٹائپ کا مٹھا ہوتا ہے آپ نے افتاری میں شربت نہیں پینا آپ نے افتاری میں روٹی چاول نہیں کھانے تھوڑے سے کھالے آپ زیادہ نہیں کھائیں خجور کو فوکس کریں آپ جو چنے کی چاٹ وغیرہ ہے نا اس کو فوکس کریں وہ کھائیں پیٹ بھی بھر جائے گا آپ کا سفیہ چنہ نہیں آتا اور کالا چنہ اس کی کوئی مزے کی چاٹ یا لوگی کی چاٹ بنا کے وہ پھوڑ دیں آپ پیٹ بھی بھرے گا آپ کا لیمون پی لیں لیمون لیمون کا تھوڑا سا بے شک تھوڑی بہت چینی جاتا بغیر وہ اس کے پیانی ہی آتا چہہ ڈال دیں اس میں تو زیادہ اچھا ہے وہ پی لیں آپ اپنے خرچے پہ یہ سارے کام اپنے خرچے پہ کرنے ہیں ایسا نو مجھے فون کر رہے ہو ہم نے اتنا کچھ انتظام کر لی ہے پیسے بھجوا دیں تو کھجوریں پھوڑ دیں آپ افتاری میں اور چاٹ وارٹ سے پیٹ بھر لیں آپ یہ چنے کی چاٹ وغیرہ سے نا دہی بڑے وغیرہ سے اس سے پیٹ بھر لیں آپ تو آپ کو نیند نہیں آئے گی آپ فریش ہو جاؤ گے طاقت بھی پوری ملے گی آپ کو اور یہ جو افتاری کر کے ٹن ٹن سے گھوم رہے ہوتے ہیں اور ترابی میں بھی ادھر ادھر جھوم رہے ہوتے ہیں یہ کیفیت آپ کی نہیں ہو تو اس رمضان میں کوشش کر لیں روٹی چاول تھوڑا کم کر دیں میٹھی چیزیں تھوڑا کم کر دیں آپ میٹھے میں کھجور کھا لیں آپ اس سے انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا تو یہ تھوڑا سا اس دفعہ ہمارے مشورے پہ آپ کنٹرول کر کے دیکھیں مزہ نہ آئے پیسے واپس تو آپ کو لگے گا آپ کی نگاہیں روشن ہو گئی ہیں دماغ فریش ہو گیا ہے آپ کا حافظہ اور اچھا ہو گیا ہے میں نے تجربہ کی ہے میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا روزہ رکھو اور روٹی چاول ذرا کم کھاؤ افتاری میں اور سہری میں بھی آپ ایسا نتھرنا شروع ہو جاؤ گے ایسی آنکھوں میں بینائی آپ کی تیز ہو جائے گی اور ایسی فریش ہو جاؤ گے کہ ہٹو بچو ہو جائے گا بس اور کیا کہوں میں وہ ایک مولی صاحب تقریر کر رہے تھے نا نئی مہنین کی تقریر سنا رہا ہے میں آپ تو وقت بھی پورا ہو گیا ہے تو یہ تھوڑا سا رمضان میں کیا کرنا ہے تھوڑا سا میٹھے پہ تھوڑا سا کیا کرلو بھائی کنٹرول کرلو میٹھے پہ روٹی چاول بھی میٹھی ہی چیزوں میں شمار ہوتا ہے کیونکہ اس میں کار بہت زیادہ ہے تھوڑا سا کنٹرول کرلیں دیکھو آپ کی صحت کیونکہ رمضان کا تحفہ اللہ نے غیر مسلم کو نہیں دیا کس کو دیا ہے مسلمان کو تو مسلمان اس کو صحت بنانے میں بہترین استعمال کر سکتا ہے تو روحانی فائدے بھی ہوں گے اور جسمانی بھی لیکن مسلمان صبح سے لے کے شام تک روزہ رکھ کے افطاری میں طبیعت سے پھوڑ پھاڑ کے جسمانی قوت کا بجائے اس کو بنانے کے اس کا بیڑا غرق کر دیتا ہے